بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس ایچ پیل کے اندر دو طرح کی انویسمنٹ ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے جس میں 0% رسک ہوتا ہے جو کہ عام آپ لوگوں کو پتا ہے اور دوسری انویسمنٹ کا 95% لوگوں کو نہیں پتا ہے اور اس کے نہ ہونے کی بھی ایک وجہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا نارمل سیونگ اکاؤنٹس کا سبی کو پتا ہوتا ہے لیکن اس کی بھی ڈیپٹ کے اندر بہت سارے سیونگ اکاؤنٹس ہیں بہت طرح کے مختلف طرح کے سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں جیسے کہ کچھ ایسے سیونگ اکاؤنٹس ہیں جن پر مہانا منافع ملتا ہے کچھ ایسے ہیں جن پر تین ماہ بعد کچھ ایسے ہیں جن پر چھے ماہ بعد کچھ پر سال بعد فی میلز کے لیے الادہ ہے بوڑے لوگوں کے لیے الادہ ہے ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹس الادہ ہیں یعنی کہ بہت سارے سیونگ اکاؤنٹس ہیں تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں لوگوں کو نہیں پتا آتا کہ کس اکاؤنٹ میں انویسٹمنٹ کریں تو اچھا منافع ہوگا کس اکاؤنٹ کا میں کیا فائدہ ہے تو آج اس کو میں کلیر کر دوں گا کہ ایک لاکھ پر ایچویل پر کتنا منافع ملتا ہے کون سا اکاؤنٹ کس کے لیے بہتر رہے گا دوسری جو قسم آتی ہے وہ میوچل فانڈز کی اگر وہ بھی میں اس ویڈیو کے اندر کور کروں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور آپ لوگ نہیں دیکھیں گے تو میوچل فانڈز کا جو ٹاپک ہے وہ ہم سیپرٹ کسی اور ویڈیو پر رکھ لیں گے اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں اس پہ بھی بناوں گا لیکن میوچل فانڈز پر رسک زیادہ ہوتا ہے لیکن منافع آپ کی سوچ سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کوشش کروں گا کہ میوچل فانڈز پر بنا جائے پہلا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے یا جی اس کی جو ریگولر اکاؤنٹس ہیں جو سیوکنک کیلاتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں دیکھیں جی سیوکنک اکاؤنٹس ہوتے ہیں جو بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو انویسمنٹ کی رقم ہوتی ہے وہ سیف ہوتی ہے وہ ہنڈر پرشنٹ سیف ہوتی ہے اس کو کوئی ایک پرشنٹ کا بھی نقصہ نہیں ہوتا ہے تو چلید جسٹارٹ کرتے ہیں اس کے کچھ پلانز کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے بات کریں ایچ بیل کے پی ایل ایس سیونگ اکاؤنٹ کے بارے میں تو گائز ایچ بیل کے جو پی ایل ایس سیونگ اکاؤنٹ ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ تھوڑا سا پیشنس رکھ سکتے ہیں اب اس اکاؤنٹ کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ یہ سور پیسی اوپن ہو سکتا ہے اور اس کا جو پروفٹ آپ کو ملتا ہے وہ ملتا ہے ہر چھ ماہ بعد آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے پروفٹ جو آپ کو ملے گا وہ ہر چھ ماہ بعد دیا جاتا ہے اور اس پر جو اس وقت پروفٹ چل رہا ہے وہ ساڑھے اٹھارہ پرسنٹ ہے تقریباً انیس پرسنٹ تک پڑ جاتا ہے میرے کی حال میں اگر آپ لوگ چھ ماہ بعد اپنا پروفٹ نہیں لیتے ہیں تو آپ کو تقریباً ساڑھے انیس پرسنٹ تک کا پروفٹ ملتا ہے یعنی کہ ایک لاکی انویسمنٹ پر آپ کو انیس ہزار پانچ سو روپے کا منافع ہوتا ہے دوسرا ہے ایچ بی ایل کا جو سیونگ اکاؤنٹ کے سامنے ہوئے ایچ بی ایل کا رتبہ یعنی کہ وہ ایسا اکاؤنٹ جو کہ سینئر سیٹیزن کے لیے جو کہ بوڑے لوگ ہیں جن کی ایج سکسٹی پلس ہے وہ اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں آپ سوری بلکہ ففٹی فائف پلس جن کی ایج ہے وہ اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور اس پر صرف دس ہزار کی انویسمنٹ سے آپ شروع کر سکتے ہیں اور اس وقت اس کے اوپر جو منافع چل رہا ہے وہ بیس اشاریہ پندرہ پرچنٹ کا منافع ریٹ چل رہا ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دکھاتا جاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اور بیس پرچنٹ کے حساب سے آپ کو ایک لاکھ پر بیس ہزار پے کا منافع ملتا ہے یہ سلانہ منافع ہوتا ہے اگر آپ اس کو مہانہ کی بنیاد پر کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ مہینے کا کتنا ہے تو آپ کو بیس ہزار کو بارہ پر تقسیم کرنا ہوگا آپ کو وہ منافع نکل کے آ جائے گا مہانہ کی بنیاد پر آگے ہمارا اکاؤنٹ ہے وہ ہے جی ایچ بیل کا مہانہ آمنن اکاؤنٹ اب نام سے واضح یہ بھی ایک سیونگ اکاؤنٹ ہی ہے جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بی ایل ایس سیونگ اکاؤنٹ کے بارے میں بتایا ہے لیکن اس اکاؤنٹ میں اور اس میں جو مین فرق وہ یہی ہے کہ اس کے اندر جو آپ کو پرافٹ ملتا ہے وہ ملتا ہے ہر مہینے بعد جی ہاں ہر مہینے بعد آپ کو پرافٹ ملتا ہے اس کے علاوہ کچھ اس کے فیچرزDelida ہیں کہ 18 سال سے اوپر کے لوگ اس کو آسانے سے اوپن کروان سکتے ہیں اور یہ آپ کو پاکستانی نیشنل کو بھی بندہ اس کو اوپن کروان سکتا ہے اور اس کی اوپر جو ابھی اس وقت آپ کو پرافٹ مل رہا ہے وہ مل رہا ہے 20.15% تو 20.15% کے حساب سے یہ بندہ ہے جناب ایک لاکھ پر بیس ہزار روپے اور اگر آپ اس کو بارہ پر تقسیم کرتے ہیں تو ہم اس کو ساتھ ساتھ وہ بھی کر لیتے ہیں کہ مہینے کا کتنا بن جاتا ہے ایک لاکھ پر آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہی کہ ایک سال بعد جائے وہ آپ کو بیس ہزار ملتا ہے تو اگر بیس ہزار آپ کا پنافع ہومے سال ایک لاکھ پر تو آپ اس کو بارہ پر تقسیم کریں تو یہ بنتا ہے سولہ سو چیسٹھ روپے مہانہ تو یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا آگے ہم بات کریں گے ایس بی ایل منی کلاب اکاؤنٹ کے بارے میں یہ اکاؤنٹ ان لوگوں کے لیے جن کی ایج اٹھارہ سال سے کم ہے یعنی اٹھارہ سال سے کم والے بھی سیوینگ اکاؤنٹ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے اندر ان کا کافی اچھا جو یہاں پر اس کو پرافیٹ دیے جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو پرافیٹ مل رہا ہے اس کے اوپر یہ مل رہا ہے جناب بیس پرسنج یعنی کہ سیم وہی پرافیٹ جو کہ آپ کو خطبہ پہ اور مہانہ آمدن پہ مل رہا ہے ایک لاکھ پر بیس ہزار روپے کا منافع آگے ہم بات کریں گے ایچ بی ایل نسا سیوینگ کی ایچ بی ایل نسا سیوینگ یہ وہ صرف اور صرف فوم وینس کے لیے بنایا گیا ہے مطلب شادی شدہ خواتین کے لیے جو اپنے فیوچرز کے ایکسپینسیف کو فائدہ لینا چاہتی ہیں پرافیٹ لینا چاہتی ہیں تو ان کے لیے یہ رکھا گیا ہے اس کا جو کرائیٹیریاں مجھے رکھا گیا ہے کہ نو منیمم بیلس ریکوارمنٹ ہے کوئی بھی عورت اس کو اوپن کروا سکتی ہے اور اگر اس کے پرافیٹ ریٹ کی میں بات کروں تو اس پہ بھی آپ کو بیس اشاریہ پندرہ پرسنٹ کا منافع مل رہا ہے یعنی کہ ایک لاکھ پر بیس ہزار روپے اور مہانہ کی بنیاد پر سولہ سو چھے سٹھ روپے کا آپ کو منافع دیکھنے کو ملے گا اگر ہم بات کریں گے جی ایش بیل کا ڈیلی منافع اکاؤنٹ اب اس اکاؤنٹ کا کیا فائدہ ہے اس پہ کیا ہوتا ہے کہ پرافیٹ تو آپ کو مہینے بعد ہی ملتا ہے لیکن آپ کا جو منافع ہے وہ ڈیلی کیلکولیٹ ہوتا ہے مطلب کیا ہے آج آپ کی اکاؤنٹ کے اندر پانچ لاکھ روپے آیا ہے تو آج آپ نے پیسے نکلوای نہیں ہے پانچ لاکھ پر منافع کیلکولیٹ کر لیا بینک نے اگلے دن آپ نے دو لاکھ روپے نکلوا لیا تو آپ کا آج کا پرافیٹ بھی کیلکولیٹ ہو گیا کل والے کبھی پرافیٹ کیلکولیٹ ہو گیا لیکن فرق یہ ہے کہ کل پرافیٹ آپ کا کم ہو جائے گا کیونکہ آپ نے رقم نکلوا لیا لیکن بینک ڈیلی کیلکولیٹ کرتا رہے گا اور مہینے کے اند پر آپ کو جب وہ آپ کا پرافیٹ آپ کی اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کر دے گا ڈیلی منافع اکاؤنٹ کا جو پرافیٹ ریٹا وہ بیس اشاریہ سولہ پرسنٹ ہے اگر ہم اس کو نکالیں ضرب دے کے کتنا بنتا ہے تو ایک لاکھ کو آپ لوگ آسانی سے بیس اشاریہ سولہ پرسنٹ سے ضرب دے لیں گے تو یہ آپ کا جو منافع آ جائے گا بیس ازار ایک سو ساٹر پر ایک لاکھ کے اوپر اگر آپ اس کو بارہ پر تقسیم کرتے ہیں تو یہ آپ کا سولہ سو اسی مہانہ کا منافع نکل کے آ جائے گا نیکس جو ہمارا اکاؤنٹ ہے وہ ون اف دی فیوریٹ میرا اکاؤنٹ ہے ایچ بیل کا ایڈوانٹیج پلس اکاؤنٹ اب یہ ایک ترم ڈیپاؤزٹ اکاؤنٹ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے ترم ڈیپاؤزٹ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ ایک معایدہ کر لیتے ہیں بینک کے ساتھ کہ میں ایک سال کی انویسمنٹ کر رہا ہوں تو ایک سال کے لیے آپ اپنا پیسہ بینک سے نکلوا نہیں سکتے ہیں لیکن ہاں اس کا مطلب آرگز نہیں ہے کہ جی وہ اب نکلوا سکتے نہیں آپ کو ضرورت پڑھ گیا ہے ایمرجنسی پڑھ گیا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس پر ایک یا دو پرسنٹ کٹور دی ہوئی جیسے کہ ایک لاکھ پر ایک ہزار پیان بینک کٹ لے گا وہ ایک پرسنٹ کی پنلٹی پڑھ جاتی ہے ایڈوانٹیج پلاس اکاؤنٹ جہاں وہ مختلف مددوں میں اویلیبل ہوتا ہے ایک مہینے تین مہینے چھ مہینے ایک سال دو سال اب اس پر جس طرح مدد مختلف ہوگی آپ کو جو پرافٹ ہوگا وہ بھی مختلف ہوگا اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سال کی اگر انویسمنٹ کر رہے ہیں تو اس کے اندر تین طرح کی آگے انویسمنٹ ہے جیسے کہ یہاں پہ میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھتا ہوں کہ ایک سال کی انویسمنٹ ہے اگر اس میں اس پہ تین طرح کا پرافٹ ملتا ہے آپ کو مہینے کا بھی پرافٹ مل سکتا ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں آپ کو تین ماہ بعد بھی مل سکتا ہے آپ کو چھ ماہ بعد بھی مل سکتا ہے آپ کو مچورٹی پہ بھی مل سکتا ہے یعنی کہ پوری ایک سال بعد لیکن فرق کیا ہوگا کہ آپ کے پرافٹ ریٹ میں فرق آ جائے گا اگر آپ مہینے بعد منافع لیتے ہیں تو آپ کو ساڑھے اٹھارہ پرسنٹ ملے گا اگر آپ تین ماہ بعد لیتے ہیں تو اٹھارہ اشاریہ پہ چھتر پرسنٹ چھ ماہ بعد لیتے ہیں تو انیس پرسنٹ مچورٹی پہ لیتے ہیں یعنی کہ پورے ایک سال بعد لیتے ہیں تو انیس اشاریہ پچیس پرسنٹ کا آپ کو منافع ملے گا اسی طرح دو سال کی انویسمنٹ موجود ہے تین سال کی انویسمنٹ موجود ہے پانچ سال کی انویسمنٹ موجود ہے دس سال کی انویسمنٹ موجود ہے تو یہاں پہ سارے پرافیلیٹس آپ کے سامنے موجود ہیں جتنا کم عرصے کے لیے آپ انویسٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو منافع دیکھنے کو ملے گا جیسے کہ فار ایجمپل ایچ بیل ایڈوانٹیج اکاؤنٹ کے اوپر آپ کو جو منافع مل رہا ہے وہ انیس پرسنٹ یعنی کہ ایک لاکھ پر انیس ہزار روپے اسی طرح اس کا ایک دوسری پرڈکٹ بھی ہے وہ ہے ایچ بیل کا ایڈوانٹیج پلس اکاؤنٹ اب اس میں کیا ہے کہ اس کے اندر صرف منتلی سکیم ہے اس پہ کیا ہے کہ آپ مچورٹی پہ بھی بھی لے سکتے ہیں اس پہ آپ کو صرف منتلی والی سکیم مل رہی ہے کہ آپ کو جو منافع ملے گا وہ منتلی ملے گا ایک سال کی انویسمنٹ پہ ساڑھے اٹھارہ پرسنٹ ہے دو سال کی اگر انویسمنٹ کرتے ہیں تو ساڑھے تیرہ ہے اسی طرح تین سال پہ تیرہ شریعہ پچیس ہے پانچ سال کی انویسمنٹ پہ بارہ شریعہ پچیس ہے جتنی انویسمنٹ آپ کی مدد بڑھتی جائے گی آپ کا پروفٹ آپ کو کم ملتا جائے گا تو جتنے کم عرصے کے لیے انویسٹ کریں گے اتنا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا ایڈوانٹیج پلس اکاؤنٹ ون اف دی پیسٹ اکاؤنٹ ہے جس پہ اندر آپ کو ہائی ایس جنی کے تقریبا تقریبا ایک لاکھ پہ انیس ہزار تک کا منافع آپ کو دیا جاتا ہے اور کوئی بھی اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتا ہے جو کہ پاکستانی سیٹیزن ہے وہ اس کو اوپن کروا سکتا ہے اور پروفٹ آپ جس طرح چاہے لے سکتے ہیں آپ کو مہینے بعد چاہیے سال بعد چاہیے چھے مہینے بعد چاہیے تین ماہ بعد چاہیے لیکن پروفٹ آپ کا مختلف ہوگا وہ آپ کو میں نے یہاں پہ بتا دیا ہے اور اس پروفٹ ریٹ کا پی ڈی اپ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا کہ کس اکاؤنٹ کا کتنا پروفٹ آپ کو دیا جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے اور آپ ایچ بیل کے میوچل فائنٹ پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایچ بیل کے میوچل فائنٹ پہ بتاؤں گا جس کے اندر آپ کو ایک لاکھ پر تیس تیس ہزار تک کا منافع فائدہ ہو سکتا ہے